موسیقی حکیم عامر رزاق ابحایہ مدینہ دل اولیہ ملتان پاکستان سے اپنے تمام چہانے والوں کو السلام علیکم گوڈ مورننگ گوڈ بلیس جو شیئر کہتے ہیں بہت گہری بات شیئر نے کی ہے یہاں پہ ظلم بکتا ہے یہاں پیمان بکتے ہیں یہاں جب کچھ نہیں بکتا تو پھر انسان بکتے ہیں یہاں انصاف ہو کیسے یہاں قانون اندہ ہے یہاں قاضی کی چوکھٹ پر صدا قرآن بکتے ہیں میرے فالورز نے کہا کہ جنرل پرویز مشرف صاحب کو فانسی کی سزا عدالت نے سنائی ہے اس پر آپ بات کیجئے بھائیو بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں نہ تو جنرل پرویز مشرف صاحب کو سزا ہونی ہے نہ اس کو فانسی ہونی ہے اور میں تو اترام کرتا ہوں یعنی ہمارے ملک کے سپا سالار ہیں ہمارے ملک کا جنرل پرویز مشرف صاحب سپوت ہیں میں ان کو بہت پسند کرتا ہوں لیکن جنرل پرویز مشرف صاحب کی حق میں تو بہت سارے لوگ آگئے عوام آگئی سوشل میڈیا پر خبریں چلیں کہ عدالت کا غلط فیصلہ ہے ایک فیصلہ تو آپ نے سن لیا ایسے بے شمار فیصلے ہیں کبھی آپ نے غریب آدمی کی آواز اٹھائی ہے غریب آدمی کے ساتھ کیا ہوتا ہے عام آدمی کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہاں کبھی زینب کیس تو کبھی سانیہ سائیوال تو کبھی سانیہ بہاول پر تو کبھی ایمل کانسی کبھی شارک جدوئی کا کیس کبھی افضل کوئستانی کا کیس اور کبھی راو انوار کا کیس تو کبھی ریمن ڈیویس تو کبھی افتخار چودری کیس ارسلان افتخار سکینڈل وید ملک ریاض صاحب اس طرح کے الزامات ججز پر ماضی کے دور میں بھی لگتے رہے ہیں اور کبھی ڈیم چیف جسٹس اور کبھی بیٹی کے نمبر والا چیف جسٹس اس طرح کے الزامات بڑے لوگوں پر لگتے رہتے ہیں میں کیا کر سکتا ہوں میری حیثیت کیا ہے کہ میں اگر بات کروں گا تو میری بات کرنے سے کیا یہ فیصلے چینج ہو جائیں گے بھائی میری بات بھی وہی ہے جو باقی لوگ کر رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ لوگ میری بات سن لیتے ہیں آج تو چالیس سال کے بعد بیوی بات نہیں سنتی پینتالیس سال کے بعد بچے بات نہیں سنتے پچاس سال کے بعد سسرال والے بات نہیں سنتے باون سال کے بعد زمانے والے مزاک اڑاتے ہیں اور ساٹھ سال کے بعد دفتر کا چپڑا سی بات نہیں سنتا میری اگر آپ لوگ بات سنتے ہیں ہمارے ہاں فیصلے بھی مزاک بن گئے ہیں یقین کیجئے امیر آدمی اپنے مرضی کے فیصلے کروا لیتا ہے اور غریب آدمی جو ہے ہمیشہ زلیل و خوار ہوتا ہے اور آپ کو یہ بھی بیاد دلا دوں کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ لوگ بے قصور ہیں ان کو رہا کیا جائے جب سپریم کورٹ کا اڈر آیا تو اس سے چار سے پانچ سال پہلے ان لوگوں کو فانسی ہو چکی تھی جب معلوم کیا کس کی اڈر پہ فانسی ہوئی ہے تو معلوم ہوا جس سپریڈنٹ جیل نے فانسی دی تھی وہ بھی مر چکا ہے یہاں کیا بات کریں گے پریز مشرف کہ اس فیصلے پر یا باقی فیصلوں پر اجتماعی طور پر میں بات کرتا ہوں ایک ہی بات ہے شہر کہتے ہیں منصف تیری عدالتوں کی شورتیں بجا مگر چمہ نجڑ گیا تیرے فیصلوں کے بعد منصف تیری عدالتوں کی شورتیں بجا مگر چمہ نجڑ گیا تیرے فیصلوں کے بعد مگر چمہ نجڑ گیا